دفعہ 144 قانون کے خلاف پی ٹی آئی درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیا اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاظ نہیں رہا جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کیا وہاں دفعہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے اب نعمان برقرار رکھنا انتظامیہ کا کام ہے عدالت مداخلت نہیں کرے گی چیز جسس اتھر من اللہ کے ریمارکس ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات رکھوانے کے لیے پی ٹی آئی کو فوری ریلیف نہ مل سکا ایف آئی اے قانون کے مطابق کاربائی کرے اس آباد ہائے کوش کا حکوم ایف آئی اے کو نوٹس جاری عدالت کا درخواست کو ممنوع فنڈنگ کیسز کے ساتھ منسلک کرنے کا حکوم سمات انیس اکتوبر تک ملتوی وزیراعظم کا ایک روزہ دورے پر آج تھر جانے کا پروگرام تھرکول پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی شہباز شریف منصوبے پر کام کرنے والی خواتین ڈمپر ڈرائیور سے ملاقات بھی کریں گے زون کرنے والوں کی ایک ایک چیز عوام کے سامنے آ رہی ہے ثابت ہو گیا مقدمہ جھوٹا تھا جب کرپشن کا کوئی انسر ہی نہیں ملا تو پھر سزا کس بات کی عمرانت خان کے دور میں جو ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اہلیہ بیمار تھی بات تک نہ کروائی گئی تین گھنٹے بعد انتقال کی خبر پہنچا دی گئی میری زندگی کے پانچ سال زائع ہو گئے سوال پوچھنا تو بنتا ہے دواز شریف کے لندن میں گفتگو ملک کے وزیراعظم کا باہر جا کر بھیق مانگنا عوام کے لیے باعث شرم پاکستان ہولامی کے لیے نہیں بنا تھا پلاہی ریاست بنانے کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری اسوائے حسنہ پر عمل ہی تمام مسائل کا واحد حل ہے عمرانت خان کامرانت خان ٹیسوری آج جو گورنر سن کے حدے کا حلف اٹھائیں گے عمران اسماعیل کے مصطافی ہونے کے بعد سے حدہ خالی تھا کامران ٹیسوری سن کے شہری علاقوں کی محرومیاں دور کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ایمکیم پورومی امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ بیالیس پیسے کمی ڈالر دوستو اٹھارہ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں بھی مصبت رجھان وزیر خزانہ اسحاق دار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ساج ہوگا گندوں کی امدادی قیمت تین ہزار دوستو روپے فی مند تک مقرر کیے جانے کا امکان اسلام آباد کے سنٹورس شاپنگ مال میں ہوفناک آتیزدگی بلائی منزلوں پر ہنگامی اخراج کے راستے نظر انداز سی ڈی اے کے شعبہ بی سی ایس کے این او سی پر بھی سوالیاں نشان بین الاقوامی قواعد کے مطابق آلات بھی نصب نہ ہونے کا انکشاف آتیزدگی واقعے کی تحقیقات کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی قائم پاک جرمن وزرہ خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس پر بھارتی رد عمل تنجلاہٹ کا ثبوت دونوں راہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق بات کی بے بنیاد ہندوستانی پروپوگنڈا نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ رہیں ڈال سکتا ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک موقع اور نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈیول جاری مہمان ٹیم دو ٹیسٹ آٹھ ونڈے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی پہلا مرحلہ 27 دسمبر سے پندرہ جنوری تک جاری رہے گا